السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نسعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم حاضرین قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اس کے نازل کرنے کے پیچھے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں وہیں ان مقاصد میں سے دو اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں اور نمبر دو کی اس کی آیتوں میں تدبر کریں غور و فکر کریں تلاوت تو ہم بعض دفعہ کر لیتے ہیں لیکن تدبر کرنے کا مرحلہ ہماری زندگی میں نہیں آتا اللہ رب العالمین نے دو ہی بات بیان کی سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالوها کی یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تعلے لگے ہوئے یعنی ایک انسان یا تو قرآن میں غور و فکر کرے گا اور اگر نہیں کر رہا تو یہ سمجھ لو کہ اس کے دل پر تعلہ لگا ہوا ہے ہم کن لوگوں میں سے ہیں اپنا اپنا دیکھ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا یہ کتاب ہم نے جس کو نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کس کو برکت ملے گی جو اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے تدبر کرے اور اقل مند اس سے نصیت حاصل کرے ابھی قرآن مجید کی مختلف آیتیں جو تلاوت کی گئی سورة الفرقان کے حوالے سے نماز کے اندر اس میں قرآن کے تعلق سے دو اہم بات اللہ نے بیان کی ایک بات تو یہ کہ جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو چھوڑ دیا تھا پڑھتی نہیں تھی پڑھتی تھی تو اس کا معنی مفعوم میری قوم نہیں سمجھتی تھی آج ہم دیکھیں کتنے ایسے بدنصیب ہیں چوبیس گھنٹے کا پورا وقت گزر جاتا ہے نماز کے باہر وہ ایک آیت کے بھی تلاوت نہیں کرتے ایک آیت کے بھی تلاوت نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں زندگی میں برکت آئے یہ سوچتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو یہ سوچتے ہیں ہمارے گھروں سے بیماریاں دور ہو جائیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں اللہ نے کیا فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت والی چیز آگئی ہے بیماریوں کے لئے شفا اور علاج آگیا ہے ہدایت کا ذریعہ اور مومنوں کے لئے رحمت کا ذریعہ آگیا کیا قرآن مجید یہ نصیحت بھی ہے علاج بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے ہم ان چاروں میں سے کون سی چیز حاصل کر رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں حاصل کر رہے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدنصیبوں کے خلاف شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا اب آپ فیصلہ کریں کہ نبی آپ کے خلاف شکایت کریں گے کی نہیں کریں گے دوسری بات جو اللہ نے یہاں ذکر کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے نماز کے اندر تلاوت کی اللہ نے فرمایا کافر کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا کہ اس پورے قرآن کو یقبی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا یعنی ایک ساتھ کیوں نہیں دنیا میں اتار دیا گیا اللہ نے کیا کہا ایسا اس لیے تاکہ ہم اس کی باتوں کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اور ہم دیرے 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 اس کی آیتوں کو آپ کو سنائیں اور آپ کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جائیں یقبیق نازل کرتے تو بیٹھانا ذہن میں محفوظ رکھنا دشوار ہو جاتا ہمارے ہاں لوگ رمضان ٹو رمضان اٹھاتے ہیں اس کے بعد بند یقبیق لیتے ہیں ایک بیق چھوڑ دیتے ہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں ایک رکو ہی سہی ایک رکو سہی اگر آپ واللہ ہی اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں آپ سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی اللہ کی سب سے بہترین کتاب ہے مبارک برکتوں والی کتاب لیکن آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے آپ بھاگ رہے ہیں آمامال کمانے کے لیے برکت کے لیے کہ میرے پاس یہ آجائے یہ آجائے یہ آجائے لیکن آپ نے قرآن چھوڑ رکھا ہے جو قرآن آپ کی زندگی میں برکت لانے والی ہم نے چھوڑ رکھا اس کو تو اس اعتبار سے رمضان آئے گا لوگ پڑھ لیں گے اچھی بات ہے رمضان میں کم از کم پڑھتے تو ہیں لیکن رمضان کے بعد کیا ایک رکو بھی روزانہ کے حساب تھے ہماری روٹین میں کہیں قرآن ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ اور آج وسائل جتنے زیادہ ہیں قرآن پڑھنے کے اتنے ہی زیادہ ہم پیچھے ہیں قرآن پڑھنے کے معاملے بھئی آپ کے پاس مساف نہیں ہے سفر میں ہے پہلے کے لوگوں کے پاس عذر ہوتا تھا بھئی یاد نہیں ہے مساف بھی نہیں ہے کیا پڑھیں تو چلو ٹھیک اللہ کا ذکری کر لیتے ہیں نہ آج لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی موبائل ہے تو سفر میں راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بدنصیبی کی بات کہ آپ کے پاس موبائل میں قرآن موجود ہے آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر کے سفر میں بس میں اپنی کار میں بیٹھ کر کے آپ ایک جو ہے رکو کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں ایک پیج نہیں پڑ پا رہے ہیں آپ سے زیادہ بدنصیب کون ہے نہیں سوچتے ہم آپ واللہ ہی قرآن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بات آپ کی زندگی میں برکتیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گی آپ کو اپنی آنکھوں سے برکتیں دکھیں گی کہیں آپ کی جسم میں کہیں آپ کی فیملی میں کہیں آپ کے بچوں میں کہیں آپ کی دکان میں کہیں آپ کی جوب میں کہیں آپ کے باہر کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو برکتیں دیکھنے کو مل جائیں گی بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جب میں قرآن سے زیادہ جڑ جاتا ہوں تو میری زندگی میں مجھے زیادہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جب میں کسی وجہ سے قرآن سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہوں تو میری زندگی سے برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہمی سوالے سے سوچتے نہیں بڑے غافر ہیں بہت غافر ساری چیزوں کے لیے ہماری روٹین میں جگہ ہے وقت ہے ٹائم ہے قرآن کے لیے ٹائم نہیں قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ بڑے افسوس کی بات کہ جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا ان کو یہ بتایا جائے گی قرآن پڑھو ان کو یہ بتایا عقل مند ہیں آپ گوشیار ہیں آپ چالاک ہیں آپ دنیا کے معاملات میں ساری ضرورتوں والی چیزیں آپ جمع کر لیتے ہیں قرآن آپ کی زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں باقی ساری ضرورتیں اللہ اس کی برکت سے آپ کی پوری کر دے گا لیکن ہم نہیں سوچتے ہیں ہماری ضرورتوں میں قرآن کہیں ہی نہیں اور جب قرآن کو ہم نے ضرورت نہیں بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں قرآن نہ پڑھنا آئے گا نہ اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کوئی ترتیب بنے گی ابھی دیکھیں رمضان آئے گا کیا ترتیب بنا رہے ہیں آپ کیسے قرآن پڑھیں گا رمضان آئے گا روزہ شروع ہوگا چاند دیکھیں گے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے جیسے تیسے جہاں تہاں سے اس کے بعد رمضان ختم ہوگا ختم کر دیں گے یہ روٹین بنائیں ترتیب بنائیں صحابہ اکرام کی زندگی میں قرآن کے حوالے سے ترتیب ہوا کرتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبریل آتے تھے ایک بار مکمل قرآن رمضان میں پڑھ کر کے سناتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور آتے تھے ریویزن کرتے تھے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اور آخری سال جب آپ کی وفات ہوئی اس رمضان آپ نے دو مرتبہ دور کیا اس مرتبہ آپ نے دو مرتبہ دور کیا ہماری زندگی میں قرآن ہر لحاظ سے شامل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے یہ نہیں کہ گھر میں بیٹی نے پڑھ لیا کافی ہو گیا بیوی نے پڑھ لیا کافی ہو گیا آپ کیا کر رہے ہیں بیوی پڑھے گی بیوی کو نہیں کی ملے گی بیٹی پڑھے گی بیٹی کو سواب ملے گا آپ کو کیا ملے گا آپ کو باہر والے وہی دھول اور دنیا بر کے ٹینشن دنیا بر کے مسائل ان تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کا حل کرے قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کو حل کرے قرآن کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا علاج تلاش کرے قرآن کے ذریعے ہدایت مانگے قرآن کے ذریعے اللہ کی رحمت کو حاصل کرے قرآن پڑھیں گے عظیم بن جائیں گے قرآن نہیں پڑھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف شکایت کریں گے سوال اور بھی باتیں انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن